جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آفریقہ سے ابسینیا سے ایک کرکڈ لیکز والا کرلی ہیر والا آفریقہ نائے گا اور قابی کی اینٹ سے اینٹ مجھا جائے گا اور اللہ پاک جو ہیں قرآن کو اٹھا لیں گے دلوں سے بھی اور کتابی شکل سے بھی کس نہ اٹھائیں گے اللہ جانتا ہے اللہ پاک یہ سب کر دیں گے کن فیہ کون اور یہ ہو جائے گا اور that's the point that's the last point of this world and then there will be a trumpet will be blown جیسے نبی نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے داڑی بھگ گئی صاحبہ بچائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیوں رو رہے ہیں انہوں نے فرمایا اسرافیل کے جو لب ہیں وہ سور کے اوپر ہیں اور نگاہ اللہ کی طرف ہے اور وہ ایسے افق پہ پھیلے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا اشارہ آئے اور میں سور پھونکو اور تم پوچھتے ہیں میں کیوں رو رہا ہوں imagine کریں horrific کہ وہ ready ہیں زمان بالکل قریب ہے قیامت کا اور وہ ready ہیں بس ایک اشارہ ہوگا قیامت آجے گی اور یہ سارے معاملہ کے پڑ گئیں گے اور انسان کو پہلے چلے گا اس نے کیا کیا کرتو تے کی ہیں بارال یہ جو تھا short point تھا جو میں اپنے viewers پر discuss کرنا چاہتا تھا کہ اسلام کی بالتر excellence سوچیں آخری بات کر جاؤں جہاں جتنے بھی جو مذہب اور rights کو لے کے بیٹھے ہیں نا اور تمغے لے لیتے ہیں ہم حاجی صاحب ہیں ہم فلانے صاحب ہیں ہم نیک ہیں ہم جنتی ہیں سن لیں حدیث قدسی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام میرے پاس ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے ایک ایسے شہر پہ بھیجا اور کہا کہ اس شہر کو upside down کر دو تباہ کر دو تو میں نے اللہ سے کہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں جو اللہ کا مقالمہ ہوتا ہے اور یہ جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے ایک فلانے شہر میں بھیجا کہا کہ اس شہر کو الڑ دو تباہ کر دو تو میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ وہاں پہ تیرا ایک فلان عبد ہے وہاں پہ تیرا ایک ایسا نیک شخص ہے جو آنگ جھپکتا فتحائن آنگ جھپکتے بھی چھوڑتے بھی تیری بادہ سے غافل نہیں رہا وہ اتنا نیک ہے اس دور میں کون سا مولوی ہے یہ اس دور میں کون سا ایسا نیک ولی اللہ ہے جو ایک آنگ جھپکتا بھی نہیں ہے اتنے ٹائم پہ بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں رہتا کوئی ہے مجھے دکھائیں لاکر تو اللہ نے فرمایا کہ جو شہر ہے پہلے اس شخص پہ الٹانا اور پھر باقیوں پہ الٹانا کیونکہ اس شخص کے چہرے پہ ذرا رنگ اتنی بدلی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ کیسا سیلفش انسان ہے یہ اپنی سیلف سنٹر ورلد میں رہتا ہے یہ انٹرو ورٹ ہے اور یہ وہاں بیٹھا رہتا ہے دن رہا پوجا کرتا اور اپنے تمغے لے جا رہا ہے کہ میں اللہ سے سٹریٹ ہوں تو میں جنت ہی ہوں اللہ نے کہا اس پہ الٹاؤ کیونکہ اس کے اندرز ذرا غیرت نہیں جاگی کہ دنیا میں کیسی نانصافیاں ہو رہی اور یہ میرے نام کا دنکہ بجھ رہا اللہ کے نام کا اور یہ بند کمرہ میں بیٹھ کے اپنی عبادات میں رگاوے رائٹس اور ریچولز میں یہ ہیں وہ رائٹس ریچولز جس پہ اللہ پاک نے قرنڈ کیا جب دین کو پورا نافذ کرو گے تو رائٹس ریچولز بھی آٹومیٹک نافذ ہو گے مجھے اس حدیث کا جواب دے نا کہ جنت کے جو بنائے ہوئے رستے اس کو کیسے آپ بتائیں گے اس حدیث سے کیسے جسٹیفائی کریں گے وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمين